سری ستگرو ڈیوائی نما بھائیو بینو رام نام کا جب ہر جیو کو کرنا چاہیے بینہ نام جب کے کسی بھی پریشانی کو اپنے سے دور نہیں کیا جا سکتا رام نام کا چماتکار ہی ایسا ہے کہ وہ جیو کی ہر کشت کو کھر لیتا ہے اور جیو کو پرماتما کے قریب کر دیتا ہے تب ہی تو ہمارے ساستروں اور سنت جنوں نے نام کی اپار مہیمہ کا گان کیا ہے جب بھی جیو پر کوئی کشت آتا ہے تو وہ پرماتما کے قریب جا کر ان سے کشتوں کو دور کرنے کی پراتنہ کرتا ہے اگر رام نام کرتا رہے گا تو بھوتک کشتوں سے مکتی ستا ہی مل جائے گی نام کے پربھاؤ سے دیہک، دیوک، بھوتک تینوں پرکار کے تاپوں سے جیوی کو مکتی مل جاتی ہے اور وہ رام کے قریب ہو جاتا ہے اب ادھا جتنے لوگوں کے سویم کے انبھوں کے ویڈیو بنا کر دافتیں ڈالے ہیں ان سبھی کو رام کے نام پر درم ویسواس تھا تب ہی تم نتٹک پر ویچھے پرابت کر لی ایک بار نام مہارات کی سرن میں آنے بھر کی دیری ہے بس آج یہ اداس جو کتھا سنانے جا رہا ہے وہ ایک ایسے انجینئر کی ہے جس کی سرکاری نوکری جانے والی تھی کنتو رام نام کی سرن میں جانے سے اس کا سب کام بن گیا اور آئی مصیبت اپنے آپ چلی گئی یہ اداس وہی کتھا آج آپ کو سنانے جا رہا ہے جس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک عوض دیکھئے گا اس سے پہلے جن لوگوں نے گوکل بھومٹ آیودیا یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے نویدن ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن عوض دبا دے جس سے نئے ویڈیو کے نوٹیفیکشن سمجھ سمجھ پر آپ کو ملتے رہے ہیں میرک چنپت نوازی عجید سینجی نے ای میل کے مادہم سے رام نام کی مہمہ سیئر کی ہے جو کی اس پرکار ہے انہوں نے بتایا کہ وہ سیچائی واگ میں آور عوینتہ کے پت پر کار کرتے تھے سن انیس سو پچاسی کی بات ہے اس سمیں وہ ہر دوئی میں کاررت تھے ان کے کاریالے میں کاررت ایک کرمچاری ان سے کافی ناراض چلتا تھا اس نے دوسرے لوگوں سے عجید جی کو دیکھ لینے کی دھمکی تک دے دی تھی عجید جی نے کہا مجھے بھی عدکاری کو جواب دینا ہوتا ہے ان کی منمانی میں نہیں چلنے دوں گا ابھی تک میں نے کوئی ایکسن نہیں لیا ہے اگر زیادہ پرسان کریں گے تو میں ان کے خلاف کارروائی کے لیے لکھ دوں گا عطا صحیح سمیں پر کاریالے آکے اپنے کارے کو وہ سماپت کریں یہ بات دو مارچ کی ہے ان کی ایک فائل تھی جو کی بہت جوری تھی اس فائل میں ان کے دورہ کیے گئے کاریوں کا بیورہ تھا جس کو اکتیس مارچ تک ان کو جمع کرنا ہوتا تھا اسے ایم بی کہتے ہیں وہ ان کی علماری میں رکھی تھی جب انہوں نے سام کو اماری کھولی تو وہاں ان کو فائل نہیں ملی انہوں نے کافی ڈھونڈا کنتو وہ نہیں ملی سارے کاریالے میں ڈھونڈا پر اس کا کوئی پتہ نہ چلا عدی جی کافی پریسان ہو گئے اگر وہ فائل نہیں ملی تو نوکری پر بات بن جائے گی رات کے آٹھ بج گئے تھے وہ کاریالے میں ہی رہے اور کافی اداس ہو گئے ان کو لگنے لگا اب نوکری سائد نہ بچے کریں بھی تو کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اگلے دن وہاں پھر کاریالے آئے کنتو من نہیں لگ رہا تھا اس سمیں ان کے پاس ایک ٹھیکے دار آیا ان کو اداف دیکھا اس نے پوچھا کہ صاحب کیا بات ہو گئی آپ بڑے پریسان ہو کچھ بتائیں تو سائد کچھ مدد کر سکوں عدی جی نے اس کو ساری باتیں بتا دی کچھ سمجھ چھپ رہنے کے بعد اس نے کہا آپ میرے ساتھ چلئے عدی جی بولے کہ ہاں تو اس نے کہا جہاں آپ کی سمجھتا کا سمادھان ہو سکے عدی جی اس کی گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے وہ ایک ہنوان مندر کے پاس جا کر رکھی تھے کے دار ان کو مندر کے اندر لے گیا وہاں کے پوچھاری بیٹھے ہوئے تھے تھے کے دار کو وہ جانتے تھے پوچھاری نے پوچھا کہ کیا بات ہے تھے کے دار نے عدی جی کی طرح اسارہ کر کے بتایا کہ آپ کو کام ہے پوچھاری جی نے کہا بتائیں عدی جی نے ساری بات بتا دی سننے کے بعد پوچھاری جن کا ٹھیک ہے فائل مل جائے گی جس نے چرائی ہے ہنوان جی دنڈ بھی دیں گے آپ سیتہ رام نام کا جب جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بھاؤ سے کریں آپ کی مراد پوری ہو جائے گی وہاں سے پھر وہاں واپس آگئے راستے میں ٹھے کے دار نے کہا کہ آج تک پوچھاری جی نے جو کہا ہے سب ستے ہوا ہے آپ وسواث کر کے جب کریے عدی جی نے اسی دن سام سے ہی نہا دو کے سیتہ رام جی کی تصویر کے سامنے بیٹھ کے جب کرنا شروع کر دیا اس کے بعد سے وہ ہر دم سیتہ رام کا جاب کیا کرتے تھے اپنا کار کرتے رہے کنتو مانسک جب ان کا لگاتار چلتا رہا نام جب کا پرنام یہ ہوا کہ پچیس مارچ کو وہی کرنشاری فائل لے کے عجید جی کے پاس آیا اور اپنے یہ کی معافی مانگتے ہوئے اس نے فائل دے دی اس نے کہا اس کے ہاتھوں میں پٹی بندی تھی اس نے بتایا کہ تین دنوں سے بڑے خراب سپنے آ رہے تھے کل سام کو گھر جاتے سم میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے میرے ہاتھوں میں کافی چھوٹ آ گئی رات میں سپنے میں مجھے ایک وکرال وانر دکھا اس نے کہا تم سیدھے سادھے آدمی کو پریسان کر رہے ہو ابھی تو کیول ہاتھ میں چھوٹ آئی ہے تمہاری یدی تم نے فائل واپس نہیں کی تو کل تمہیں دونوں ٹانگیں توڑ دوں گا بس اب آپ مجھے معاف کر دیئے میں بہت سرمندہ ہوں عجید جی نے اس کو معاف کر دیا وہ فائل پاکہ بہت خوش ہوئے اس کے بعد وہ ترند مندل چلے گئے انہوں نے ہنمان جی کو پرسات چڑھایا ان کا عصر وات لیا پجاری سے ملکہ انہوں نے پوری بات بتا دی پجاری نے کہا کلیوگ میں پربو کا نام سمرن سے بلکہ کوئی دوسرا سادھن نہیں ہے بچنے کا آج یہ جاپ آپ یہ جاپ کرتے رہیے آپ پر کبھی بھی کوئی آنس نہیں آئے گی یہی رام نام کی مہمہ ہے عجید جی نے بتایا کہ آج میں پچاسی ورس کا ہو گیا ہوں کینتو نام مہاراج کی کرپہ سے مجھے جیون میں کبھی کوئی کشت نہیں ملا آپ رام نام کے پرچار پرسار کا بڑا پونیت کارے کر رہے ہیں اس لئے میں نے آپ کو اپنا نجی انوبہ وطایا جس سے لوگوں کو پریونہ ملے بھائیو بہنوں آپ نے دیکھا کہ رام نام سے اسمبھاو کاری بھی سمبھاو ہو جاتا ہے بس ایک بار ویشواس کر کے سرن میں تو جائیں سب منگل ہوگا کیونکہ کلیوگ میں مت لانا آپ کو کتھا اچھی لگی ہو تو کمیک میں جیسی رام لکھنا مت بھولیے گا جس سے داس کا منوبر لگاتا بڑھتا رہے اور اچھے پرینہ دائیک ویڈیو آپ کو پرستط کرتا رہوں آپ سے نویدن ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی رام نام کا انوبہ ہو تو اس کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں جس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل میں عوض پرستط کروں گا ای میل کا پتہ ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے دھنیواد